عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب میڈیا کے دوستوں کا ممنون ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ وہ تشریف لائے آج آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد اپنے ہیرو محمد علی صدپارہ کے نام پر انشاءاللہ بننے والا انسیٹیوٹ جس کا امنی نام محمد علی صدپارہ انسیٹیوٹ فار مانٹین رنگ رکھا ہے انشاءاللہ اس کے قیام کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے ہوا کچھ یوں کہ میں پرسوں جب سو کر اٹھا تو میں نے ٹی وی آن کیا اور اس پہ یہ خبر چلتی دیکھ کر میرا دل بڑا مغموم بھی ہوا خبر یہ تھی کہ محمد علی صدپارہ کی مانٹین رنگ کرنے کا یہ جو عظم تھا کیٹو کو بغیر آکسیجن کے سر کرنے کا وہ اس کا مقصد سامنے آ گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک انشیٹیوٹ بنانا چاہتے تھے تو خواب جو بندہ خود خواب دیکھتا ہو اس کو خواب کی اہمید کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اور میرے بھائی نے بھی اپنی والدہ کے نام پر ایک ہسپتال بنانے کا خواب دیکھا تھا اور اللہ نے اس کو تکمیل کے مراحل سے گزارا اور آج اللہ کا شکر ہے ہسپیٹل میڈیکل کالج اور اب کینسر ہسپیٹل بھی جو ہے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے تھا میرا دل بڑا ایک جس طرح ہاتھ پڑتا ہے مجھے وہ محسوس ہو اور میں نے دعا کی اللہ سے کہ کرا دے اس کا مجھے لگا کہ جواب آیا کہ کر دو پھر اللہ کا نام لے کے تو میرے ذہن میں اچھا میں نے کہا یہ تو میں نے اسرار بھائی کو فون کیا میں نے کہا کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یہ اس کا خواب تھا بھائی جن کہ انسٹیٹوٹ بنانا ہے اس وقت ہمارے ذہن میں تھا کہ ایک سکول بنانا چاہتے ہیں جیسے گاؤں میں سکولز ہوتے ہیں تو بھائی کہنے لگے کہ کیوں نہیں اللہ بنائے گا ہم کوشش کرتے ہیں تو میں نے دروشیف پڑھ کے پھر ایک ٹویٹ کر دیا کہ انشاءاللہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کے نام پہ انسٹیٹوٹ بنائیں گے بعد میں پتا چلا کہ محمد علی صدپارہ کا مقصد ایک مانٹینرنگ سکول کلائمنگ اور مانٹینرنگ سکول بنانے کا عظم تھا تو وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگرچہ ذرا مشکل کام ہوگا نسبتاً کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے سوائے آرمی کے اور کسی کے پاس یہ انسٹیٹوشن موجود نہیں ہے جیسے ہی ایک ٹیکنیکل نویت کے انسٹیٹوشن کا معاملہ سامنے آیا تو پھر اس کے اوپر ہم نے ورکنگ شروع کر دی اور انٹرنیشنل کلائمنگ اور مانٹینرنگ فیڈریشن والوں سے ہم نے رابطہ کیا ان کی پریزنس تقریباً سکسٹی سیون کنٹریز کے اندر ہیں جو وہ مانٹینرنگ کے انسٹیوشن چھوٹے یا بڑے چلا رہے ہیں پاکستان میں اس کا کوئی پروفیشنل انسٹیوشن موجود ابھی تک نہیں ہے پاکستان میں کلائمرز موجود ہیں کیٹو سر کرنے والے لوگ موجود ہیں ایک جو فوجی انسٹیوٹ ہے اس سے ریلیٹڈ لوگ موجود ہیں رہے ہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا ان کے رابطے کا مقصد ایک ٹیکنیکل ٹیم کا قیام عمل میں لانا تھا کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے جانکاری رکھنے والے لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے ان کو آن بورڈ رکھنے کے بعد میں نے سی ایم گلگت بلتستان سے رابطہ کیا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ زمین ایڈنٹی فائی کر دیں صدپارہ کے ویلیج میں تو انہوں نے کمیشنر صاحب سے کہا اور جن کا مجھے کل فون آ گیا اور پھر ہم ابھی مارس کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ صدپارہ ویلیج جائیں گے اور وہاں جا کے وہ زمین جو گورنمنٹ ہمیں دے گی ان کی حوالے سے وہ زمین کو ایڈنٹی فائی کریں گے اپنے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تعمیر کا آغاز کریں گے اس سے پہلے میں ظاہر ہے پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خواب صدپارہ کا نہیں ہے ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے خواب کو اپنا خواب سمجھے اور اس کی فیملی کے خواب کو اپنا خواب سمجھے ہمارے جو مقاصد ہیں جو اچیف کرنا چاہتے ہیں اس پروجیک کے ذریعے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے ہیرو کا نام روشن ہو دوسرا اس کی فیملی کو ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے تیسرا پاکستان کے اندر سیاحت کو فروغ ملے گا جو ہمارے پاکستان کی وزیراعظم کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے اور آپ نے بھی اور ہم نے بھی دیکھا کہ سیاحت پچھلے ایک دو سالوں سے امپروومنٹ کی طرف گئی ہے پھر اس کے بعد ایک صحت ون سرگرمی کا آغاز کیا جا سکے گا اور چیزوں کو انسٹیوشنلائز کیا جائے گا ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن انسٹیوشنز کی کمی ہے اس کو انسٹیوشنلائز اگر ہم کر پائیں گے تو ہم زیادہ ترقی کریں گے اور دنیا کے اندر دیکھیں پاکستان کا سوفٹ ایمیج سامنے گیا میں تو اپنے ہیرو کے نام ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس دھج سے کوئی کیٹو پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں ہماری خواہش ہے ہمارا بھائی واپس آئے لیکن گیا بھی ہے تو اپنے ملک کے اوپر قربان ہوا ہے اپنی ملک کی عزت کر گیا ہے پوری دنیا کے اندر آج بات ہو رہی ہے مگر وہ کیٹو سر کرنے گیا تھا کیٹو کی جتنی بات اس دور میں ہوئی یا کبھی نہیں ہوئی کہ دنیا میں سب سے اونچی چوٹی تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے مگر سب سے خطرناک چوٹی بہرحال کیٹو ہے کیونکہ اس کو سر کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور ہمارا بھائی اس کو بغیر آکسیجن کے سر کرنا چاہتا تھا مجھے امید ہے پاکستانی قوم ہمیں سپورٹ کرے گی انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہم اس سلسلے میں ایک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں آپ لوگ اپنا ڈونیشن ضرور جمع کرا سکتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ الڈی رابطہ کر رہے ہیں ڈونیشنز کی جب بات آتی ہے تو ہمیشہ کی طرح الحمدللہ سب سے پہلے میں خود اناؤنس کیا کرتا ہوں میرا ایک اپنا ڈونیشن ہوگا پھر میری فیملی کا ہوگا ساری میری بہنیں اور سارے میرے بھائی ہوں گے پھر ایک سٹینڈڈ فیملی اور میرے دوستوں کا ہوگا اور پھر ہم پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سپورٹ کریں اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد اس کا قیام عمل میں لائیں گے اگر ہم اپنے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو میجر اسرار الحق صاحب جیسے لوگ جو اصل ہماری ہیروز ہیں جن کو میں کہتا ہوں اور اصل لیڈرز ہیں جو کم سے کم وقت کے اندر اچھی کالیٹی کے پروجیکٹس بناتے رہے ہیں سہارا کا ہسپیٹل لے لیں تو دو سال کے اندر بنا تھا میڈیکل کالیج جو لے لیں تو وہ ڈیٹھ سال کے اندر بنا تھا پھر جو ہمارا یون ورلڈ فوڈ پروگرام کے یونیسیف کے پروجیکٹس تھے وہ سینکڑوں گھر ہم نے چند ہفتوں میں بنائے تھے اور پھر انہی کی مشاورت سے میں نے ریڈ کریسنٹ میں پندرہ دن کے اندر کرونا سپیسیفک ہسپیٹل بنایا تھا جس کی ابینڈنڈ بیلڈنگ تھی اندر سے توڑ پھوڑ کی ہم نے چھے نئے باتروم بنائے ریمپس بنائے ٹو پیسج تھری زون فامولہ کے تحت وہ پاکستان کا پہلا کرونا سپیسیفک ہسپیٹل تھا جو پندرہ دن کے اندر مندہ ایک سو اٹھارہ لوگوں کا عملہ بھی رکھا پندرہ وینٹی لیٹرز بھی لگائے اس میں نوے بیٹس پہ آکسیجن کی سہولت بھی فرام کی اور ان پندرہ دنوں کے بعد وہ آج تک چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور پوری فیڈریشن جو انٹرنیشنل فیڈریشن فر ریڈ کروس ہے انہوں نے اس کو سراحہ نہ صرف کے بلکہ اس کا انہوں نے بھی کریڈٹ لیا پوری دنیا میں کہ ہمارے پاکستانی برانچ نے دیکھیں کتنے بڑے کام کیے محافظ فورس نے جو ڈیڑھ مہینہ لوگوں سے لے کے لوگوں کو اربو روپے کا راشن دیا یعنی ہمارے جو چند ٹرینڈ والنٹیئرز تھے ایک ایپ کے ذریعے کام کرتے تھے مساجد میں جا کے اعلان کرتے تھے کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا وہ اس نمبر پہ فون پہ رابطہ کریں اور اپنے بچوں کی تعداد بتائیں پھر دوسرا فون اعلان ہوتا تھا کہ جتنے لوگوں کا کھانا چاہیے لوگ پکا لیں اور پھر لوگ پکا کے انہوں نے دیکھ گئے دینا شروع کر دی تو تقریباً نو لاکھ لوگوں کو ڈیڑھ مہینے تک کھانا ملتا رہا جو اربو روپے کا اس آئیڈیا کو امریکہ نے اپریشیٹ کیا جہاں اللہ تعالیٰ کام کراتا ہے انسان صرف کوشش اپنی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو ہم نے صدپارہ کو اس کی فیملی کو اٹھانے کی نیت سے اور اس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنا ہے یہ پروجیکٹ اللہ ذہن میں ڈالتا ہے میرا ایمان ہے انسان کے بس کی بات کوئی نہیں ہوتی